بسم اللہ الرحمن الرحمن آج کی بات میں آج ہم سیاسی عدب سے بات کریں گے سیاسی عدب سے مراد ہے کہ سیاست ہے اس پہ جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ پھر سیاسی عدب میں شامل ہو جاتی ہیں ایک عدب کی شکل اتھارڈی بن جاتے ہیں تو ایک ہم نے مومر کذافی پہ کیا تھا آج اس کے بیٹے پہ کریں گے مگر سیلڈ ڈیولپنٹ میں اس کا ٹائٹل ہے Don't break trust اعتبار مت توڑیے کسی کا اعتبار مت کھویں آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے ہم نے اعتبار پہ ایک سیشن کیا تھا اور وہ سیشن تھا سونے کی ڈبیا اور اس میں فیملی ایک ٹرنس تھے اس میں منشی پریمچند کا افسانہ تھا اس میں بی بی اور شوہر کے تعلقات ہیں اعتبار ٹوٹتا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ تو آج ہے کہ اعتبار مت ہوئیے اعتبار مت توڑیے اعتبار کسی بھی معاشرے کا اہم رغن کہلیں فرض کرلیں ایلیمنٹ کرلیں جب معاشرے میں اعتبار نہیں رہتا ایک دوسرے پہ تو وہ معاشرہ بھی قائم نہیں رہتا ایک ایکنامکس میں ٹرنمیل آجی ہے میکرو ایکنامکس اور میکرو ایکنامکس میکرو ایکنامکس چھوٹے پیمانے پہ میکرو ایکنامکس بڑے پیمانے پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی فرض کا انفرادی طور پر جائزہ لے اس سے اچھا ہے ہم قوموں کا جائزہ لے استعمالی طور پر لے میکرو کی طرف جائے کیونکہ قومیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جب ہم منظر نامہ کر لیں گے تو انفرادی طور پر ہمیں خود با خود سمجھنے آ جاتا ہے تو شخصیت ہے مومر کذافی کے بیٹے ہیں سیفل اسلام کذافی سیفل اسلام کا ارشاد رویو بتا دوں کہ وہ انیس سو باتر میں پیدا ہوئے تھے دوہزر گیارہ میں جیسے کذافی ہیں تو لیبیا میں سبل وار چلی تھی تو اس میں فوت ہو گئے تھے ان کی خوبی ان کی خوبی بتا دوں کہ انہیں لنڈن کامرس آف اکنامکس سے اسکول آف اکنامکس سے پی ایش سے دیگری ملی تھی اور ان کی ایجوکیشن ایک انجنئر کی تھی تو پڑے لکھے آدمی تھے سلجے ہوئے آدمی تھے اب سیاست میں ان کی والد کی طرف سے ان کو دوسرے بیٹے ہیں یہ آئے ہیں ایک بیٹی اور تھی مومر کذافی کی تو سیفل اسلام کے بارے میں تیگورجن میکزین ہے اس سے میں نے فگر لیا ہے جعوید چودری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا اس سے لیے ہے مگر ایک کتاب بہت امپورڈنٹ ہے جس سے ساری فگر لی ہے وہ ایریزون ایریزون لندن کی ایکٹریس بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں انہوں نے لکھا ہے The Rise and Fall of Libya لیبیا کا ڈاؤن فال اٹھنا بڑھنا اور ارشپانا اور زبال پزی تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ سیفل اسلام سیفل اسلام وہ شخصیت تھے لیبیا کی کہ انہیں زندگی میں جو پسند آ جاتا تھا چاہے اس کی قیمت کتنی بھی چھوٹی ہو بڑی ہو وہ لے لیتے تھے کہا کہ لندن کے شمال علاقے میں جو پوش ایریہ کہلاتا ہے بہت مہنگا ایریہ کہلاتا ہے وہاں انہیں ایک گھر پسند آ گیا تھا وہ گھر ایک کروڑ پاؤنڈ کا تھا اور انہیں دیکھتے ہی لے لیا تھا اس کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں گے تو وہ ایک ملین روپے سے بھی زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ پینٹنگز کے بہت بڑے دلدادہ تھے ان کے ڈرائنگ روم میں پینٹنگ تھی ان کے بیڈ روم میں پینٹنگ تھی دنیا کی بہت بڑی نایاب سے نایاب پینٹنگ وہ خرید لیا کرتے تھے ان کا اپنا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر مونہ علیہ زہ کی پینٹنگ دنیا کے کسی بھی مارکٹ میں مجھے ملتی تو میں پوری لیبیا کو بیچ کر بھی وہ پینٹنگ لے لیتا تو ان کا شوک اکرام تھا اچھا دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک میں انہوں نے اپنی سینتیس میں سالگرہ منائی تھی جب سالگرہ منائی تو وہ لندن کا سب سے پوش ایریا تھا وہ کہتے ہیں مانٹری کارلو مانٹری کارلو میں انہوں نے اپنی سالگرہ منائی تھی دنیا کے سب سے بڑے شہزادے امیر کبیر اور باشا اپنی سالگرہ وہاں مناتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ ایک نشست میں انہوں نے ایک کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ خرچ گئے تھے وہ جو ایک شہزادے کے روح میں آتی ہیں تو وہ سالگرہ اتنی دھوم دام سے انہوں نے منائی تھی دو ہزار چھے میں دو ہزار چھو میں آسٹریلین ایک ایکٹریس تھی کیرون کیرون ان سے ان کی محبت ہو گئی تھی انہوں نے گرل فرینڈ بنا لیا تھا اس گرل فرینڈ کو بناتے بناتے انہوں نے اتنی انویسمنٹ کی تھی کہتے ہیں کہ اس انویسمنٹ سے لیبیا کا ایک پوش علاقہ آباد ہو جاتا تو گورجن اخوار نے لکھا تھا کہ سیفل اسلام نے دنیا کی سب سے مہنگی ترین گرل فرینڈ خرید لی ہے ان پہ جو انہوں نے ایکٹریس انویسمنٹ کی تھی کہتے ہیں اگر وہ انویسمنٹ سے کوئی کاروبار کیا جاتا تو چھے خاندانوں کی نسلیں چھے سالوں اور چھے صدیوں تک چلتی رہتی اتنی انویسمنٹ انہوں نے ایک گرل فرینڈ پر کی تھی اس کے بعد شاہی خاندان پیرس لندن سب سے ان کے تعلقات تھے ٹونی بلیر ٹونی بلیر سے ان کے اسنے تعلقاتیں کہتے ہیں کہ ان کے دس سب سے مہنگے کریم ترین آدمی سب سے خاص اور کریم ترین آدمی ٹین پیپل کے نام سے ہیں جو ان کے ڈرائنگ روم میں بلا اجازت بلا اپارٹمنٹ آتے ہیں ان میں یہ سیف علیہ السلام ایک تھے جو ان کے ڈرائنگ روم میں بلا اجازت اور بلا ٹائم آتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ شہزادے پیرس میں گئتے پیرس کا قانون ہے کہ وہاں آپ اسی سے سو کے درمیان سپیڈ سے آگے نہیں چلا سکتے چاہے ان کا وزیر آزمی کیوں نہ ہو تو انہی بلیر کیوں نہ ہو مگر وہ تیز رفتار ڈرائنگ نہیں کر سکتا مگر سیف علیہ السلام کا رگارڈ ہے انہوں نے ایک سو بیس کی رفتار سے پیرس میں ڈرائنگ کی تھی اور دنیا نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا ساری فرانس نے اپنا پریشر لگایا تھا مگر سیف علیہ السلام کو وہ چارج نہیں کر سکتے ان کا چالانج نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ شاہی خاندان ونڈ سر پیلیس کہتے ہیں کہ ان میں ان کی دعوتیں ہوتی تھی اور سارے شاہی خاندان سیف علیہ السلام کو بہت اہم سمجھتے تھے دنیا کے بیس سے پچیس ممالک ایسے تھے جہاں بلا جزگ بغیر کسی اجازت کے وہ جا سکتا تھا اور ان کے شاہی محل اور پریمیس راؤسز میں وہ جا کے اپنی دعوتیں اڑاتا تھا اب آتے ہیں دو ہزار گیارہ میں لیبیا میں سیویل وار چلی سیویل وار چلی تو اس میں ان کو دھر ریا گیا اور قید کر لیا گیا انہوں نے انویس اتھاری بنائی تھی سیف اسلام میں انویس اتھاری دنیا کے 20 سے 30 ممالک میں وہ کام کرتی تھی بلگاریا میں انہوں نے بچوں پہ کام کیا تھا مگر لیبیا میں جب ان کا اعتصاب ہوا سیویل وار میں تو پتہ چلا انہوں نے ایک ٹریلین بلین سے زیادہ لیبیا کا پیسہ خرچ کیا ہے جس میں ایڈز کے لیے انجیکشن لی کیا گیا اور سیف الاسلام کو کباری کا چھوٹا سا قصوہ ہے اس میں ایک جھوپڑی نمہ قید نمہ نپولین کی طرح قید کیا گیا اب جب وہ قید ہوئے تھے 2011 میں تو ایک پھٹا ہوا بدودار کمبل ان کے اوپر تھا اور جو باترون تھا ان میں ایک واشرون بھی نہیں کھانا بھی نہیں تھا اور وہ خلاہ ہے جس کے خلاہ کی بنا پر آپ شہزاد سے جھوپڑی میں قید ہو کر رہ گئے تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا لیبیا کے لوگوں نے مجھے لیبیا کی پوری بجٹ دے دی تھی لیبیا کا پورا خزانہ دے دیا تھا میں نے اس خزانے کا استعمال صحیح نہیں کیا میں نے انویسمنٹ اتھارٹی ان پہ نہیں اپنے پہ لائی تھی اب مجھے زندگی کے اس سٹیج پہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو دوسروں کا پیسہ تھا دوسروں پہ لگانا تھا میں نے اپنی ذات پہ لگایا دنیا کی سب سے مہنگی ترین گرن پرین محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کا اعتبار مت توڑیں یہی لوگ یہی چیزیں جو آپ کو آسائش دے رہی ہیں پیار دے رہے اعتبار ٹوٹ جائے گا تو یہ آپ سے اسی کے کھانے کی صورت میں ملیں گی اس لئے آپ سے ہم سے ساب کوم سے ریکویسٹ ہے کہ کتنا بھی ہو ایک فرد ہو گھر میں ہو معاشرے میں ہو باپ ہو ماں ہو کچھ بھی ہو کسی کا اعتبار مت توڑے ورنہ کومے کی کومے اعتبار کی